ایک محترمہ کو ایک محترمہ کو ہمارا ہائیس سیویلین آوار کیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دو ہزار چودہ میں ملی دو ہزار چودہ میں ملی نہیں نہیں ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچ نے بتا رہا ہو دیکھو آپ اگر وہ بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو اے پی لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی لگ جاتا اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک چھوٹی سی گولی بارتی اس کو اور بولتے ہیں تُو نے غداری کی مگر وہ رانی ہے آپ پہار آ جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئی ہیں اور آپ کوئی کین ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موت سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بھیجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش باٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کہ سیڈیشن صرف نوجوان طالب علم اور طلبہ کے لیے کہ سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی دیبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات ہم کو تعلیم دی جاری ہے سمیدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین میں آزادی کی عزت کریں